اور آئیے ایک اور سوخت خبر آپ کو بتاتے ہیں کرونا کے علاقے سے جڑی ہے ہم بات کر رہے ہیں پلازما تھرپی کی پلازما تھرپی کے استعمال سے ہی دلی کے سواست منتری ستیندر جین سواست ہوئے ہیں دلی کے اسپتالوں میں پلازما تھرپی کے استعمال پر زور دیا جا رہا ہے کرونا کے خلاف زندگی کی جنگ میں پلازما تھرپی کئی معاملوں میں وردان ثابت ہو رہی ہے پہلے دلی کے ساکت علاقے میں موجود میکس میں پلازما تھرپی کا استعمال ہو رہا تھا اب لوک نائک جے پرکاش نارین اسپتال یعنی LNJP میں بھی پلازما تھرپی کا استعمال کیا جا رہا ہے خود دلی کے سی ایم ارون کجریوال کا کہنا ہے کہ کورونا مریضوں پر آزمائی جا رہی پلازما تھرپی کے کافی اچھے نتیجے مل رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ LNJP اسپتال میں جب سے پلازما تھرپی شروع کی گئی ہے موت کا آکڑا آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے دلی کے LNJP اسپتال میں دو سو مریضوں کا علاج پلازما تھرپی سے کرنے کی منظوری ملی ہے ابھی کیا ہے کہ جو گورنمنٹ نے دی جی سی آئی نے ابھی ہمیں زیادہ بڑی سٹیڈی کا ہمیں پرمیشن دیا ہے جس میں ہم چار سو پیشنٹس کریں گے دو سو پیشنٹس کو پلازما دیں گے دو سو پیشنٹس کو نہیں دیں گے کنٹرول سٹیڈی جس میں پلازما دیا اس میں کتنا بینیفیٹ ہوا مریض کو اور دوسری جو کنونسنل ٹریٹمنٹ ہے جس میں نہیں دیا اس میں کیا رہ جل رہا جانکاروں کے مطابق کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں میں جو انٹی بوڈیز بنتی ہیں اسے پلازما کہتے ہیں اس تھیرپی میں ٹھیک ہوئے بیرکتی کے بلڈ سے انٹی بوڈیز نکال کر کورونا وائرس پیڑت ویرکتی کے شریر میں ڈالی جاتی ہیں اس سے کورونا وائرس سے پیڑت ویرکتی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو جب ہم ٹھیک ہو کے پیشنٹ جاتا ہے تو دو سے تین ہفتے کے بعد ہم پلازما دان کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ پیشنٹ can donate پلازما only after two weeks of treatment اور اس ٹائم ان کا انٹی بوڈی بنتا ہے بلڈ میں اور وہ انٹی بوڈی جو ہے اس کو ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ٹائٹر بھی کراتے ہیں اور پھر ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے مریض ہوتے ہیں کہ آپ دان کیجئے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سب سے پہلے چین نے کورونا کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پلازما تھیرپی کا استعمال ہوا تھا اور اس کے سکاراتمک نتیجے بھی آئے تھے کئی دوسرے دیشوں میں بھی اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ ملنے کی خبریں ملی ہیں دلی میں بھی کئی ماملوں میں اسے کارگر بتایا جا رہا ہے دلی سے سید آمیر حسین اور راہل ڈباس کے ساتھ ٹیم نیوز نیشن